بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب غیر اسے ہوں گے آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ویڈیو نسٹی نے اس بار فائنل ٹرم اگزیم میں کون سی تبدیلیاں کی ہیں اور ان تبدیلیوں کے اکورڈنگ آپ کو فائنل ٹرم اگزیم کی تیاری کس طرح سے کرنی چاہیے تاکہ آپ نہ صرف پاس ہوں بلکہ اچھے مارکس لے سکیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو سکرین پہ زیادہ شیئر نہیں کروں گا زیادہ تر میں آواز کے ذریعے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا تو آپ نے اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے اور اس کے کسی بارٹ کو مس نہیں کرنا تو اس سے پہلے کہ آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو جلتی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں بہل ایک انکوڈریس کر لیں تاکہ فائنٹرم اگزیم اور اس کے علاوہ اس طرح کی تمام انفرمیٹی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکیں تو فائنٹرم اگزیم کی جو پیپرز ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے تو آپ نے آل پہ کلک کر لیں سبسکرائب کے ساتھ بیل کے ساتھ آل پہ کلک کر لیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ وچنسٹی میں جو گریڈنگ سکیم ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے پہلے ہی ہوتا تھا کہ 50% جو ہے وہ فائنٹرم کے میں انکلوڈ ہوتا تھا اور 50% جو ہے وہ آپ کا 35% میٹرم اور 15% جو ہے آپ کا کوئی جس آئنمنٹ اور جی ٹی بھی اس کا ہوتا تھا تو اس بار وچنسٹی نے اس کو تھوڑا سا چینج کر دیا ہے کہ 25% فائنٹرم کر دی ہے 60% جو ہے وہ آپ کا میٹرم کر دیا اور 15% آپ کے ایک کوئی جس آئنمنٹ اور جی ٹی بھی اس کر دی ہیں تو اس بار جو انہوں نے 60% کیا ہے تو آپ کی جو پاس ہونے کے لیے زیادہ جو ہے مارکس لینے کی ضرورت ہوگی فائنٹرم کے اندر کیونکہ 10% انہوں نے انکریز کر دیا ہے پہلے ہوتا تھا کہ میڈ کے اندر جن کے زیادہ مارکس آ جاتے تھے فائنٹرم میں کم بھی آتے تو وہ پاس ہو جاتا تھا تو اس بار آپ کو تھوڑی سی زیادہ محنت کرنا پڑے گی ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹوٹل 60% اگر انکلوڈ ہوئے تو جس میں سے 50% جو ہے وہ آپ کے ایم سی کیوزز کاؤنٹ ہوتے ہیں تو اگر 50% ایم سی کیوزز ہیں جیسے پیپر پیٹرن آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ ٹوٹل جو ہیں وہ 80 مارکس ہیں جس میں سے 40 ایم سی کیوزز ہیں اور 4 question 5 مارکس کی ہیں 4 question 3 مارکس کی ہیں اور 4 question 2 مارکس کی ہیں تو اس طرح سے ٹوٹل 80 مارکس بن جاتے ہیں تو اگر آپ کے 50% ایم سی کیوزز میں سے آپ 50% لے لیتے ہیں یا پھر 45% لیتے ہیں تو وہ آپ کا کتنا 30% جو ہے نا وہ کاؤنٹ ہوگا ٹوٹل مارکس میں سے تو ایٹس مین کہ آپ کا جو ایم سی کیوزز ہوا پورشن ہے اگر وہ اچھا ہو جاتا ہے وہ کس طرح سے اچھا ہونا ہے اس کو بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے تو آپ نے کوئیس 3 اور 4 جو ابھی ریسٹنٹ ہوئے ہیں کسی فائل کے اوپر ریلائے مت کریں کوئیس 3 اور 4 کے اٹلیسٹ 100 ہنڈرڈ آپ نے ایم سی کیوزز دیکھ لینے ہیں اور ان کو آپ نے خود ہینڈوٹس میں سے سرچ کرنے ہیں چھوٹا سا ٹائم لگ جائے کہ چار پانچ گھنٹے آپ کی ٹوٹل لگنے ہیں اور آپ نے دو سو ایم سی کیوزز خود ویریفائی کر لینے ہیں سرچ کے ساتھ ویسے بھی آپ نے تیاری کرنے ہیں تو اس میں سے آپ کے جو انا وہ تقریباً 30% جو انا اوورال آپ کی تیاری ہو جائے گی اگر 30% آپ کی یہ تیاری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ نے جو مین چیزیں دیکھنا ہے وہ سبجیکٹی والا پارٹ دیکھنا ہے جس میں سے 5 مارکس اور 3 مارکس اور 2 مارکس کے کوئیسٹن ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کے یہ 30% والا پورشن ہو جاتا ہے تو باقی جو پورشن ہے وہ اپنے تھوڑا سا ہینڈوٹس کو ریڈ کر لینے ہیں جس اگر اپنے پاس ہونے ہیں اگر آپ نے اچھے مارکس لینے ہیں تو آپ دو مرتبہ جس ریڈنگ کریں پہلے ہینڈوٹس کی اس کے بعد ہنڈرڈ ہنڈرڈ ایم سی کیوزز دیکھیں کوئیسٹری اور فور کے اٹلیسٹو ہنڈرڈ ایم سی کیوزز آپ نے تیار کرنے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنے اکورڈنگ تمام لیکچرز میں سے تین تین کوئیسٹن آپ نے خود بنا لینے ہیں دو دو کوئیسٹن بنا لیں تین تین بنا لیں تو اٹلیسٹ ایٹی کوئیسٹن بنا لیں دیکھیں ایک کوئیسٹن پر کتنا ٹائم لگتا ہے میرے خیال سے تو آپ پانچ سے سات منٹ میں ایک کوئیسٹن کو تیار کر لیتے ہیں کیونکہ کون سا یہاں پر آپ نے ایک دو صفحہ لکھنا ہوتا ہے جس آپ نے پانچ سے سات لائنز لکھنی ہوتی ہیں اور کوئی بھی ٹاپک ہے اس کو آپ جس ہینڈ اوٹس میں سے نہیں مل رہا آپ کو سمجھ نہیں آری تو اس کو وہیں سے کوپی کریں اور آپ گوگل کے اندر پیسٹ کر کے وہاں پہ ہینڈ اوٹس کے علاوہ آپ جو ہے وہاں سے اپنا کونسیپٹ گوگل سے کلیر کر سکتے ہیں اور جیسی اس کے ایک آرڈنگ پھر آپ جو ہے ایک سہم میں لکھنے تو بھی آپ کے فل مارکس آ جائیں گے تو یہ چھوٹ چھوٹی چیزیں ہوتے ہیں بٹ ہم ان کو اکنور کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے جو ایک سب سے اہم ٹیپ آپ کو بتاتا چلو کہ جب آپ ایک سہم کے اندر وہاں پہ اپیر ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ نے پینک نہیں لینا کسی صورت میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کول ڈاؤن رہیں اور اپنے ٹائم کو صحیح طرح سے مینج کریں کوئیز کو صحیح طرح سے اٹیمٹ کریں اور اس کے بعد تمام کوئیسٹنز کو آپ نے اٹیمٹ کرنا ہے اور جی جو ایک چیز بتاؤں آپ کو کہ کوئی بھی کوئیسٹن ہے آپ نے اس کو خالی نہیں چھوڑ کے آنا ریسنٹ ایک چیز میں نے افزور کی ہے جو آپ کے پیپرز ہوتے ہیں ان کو صحیح طرح سے چیک نہیں کرتے جنسٹ آپ کے جو بھی لکھا ہوتا ہے جیسے پیپر کالا کیا ہوتا ہے نا اس اسی طرح سے وہ اس کے قارڈنگ آپ کو نمبر دے دیتے ہیں کہ اس بچے نے اگر پانچ سے سات لائنس کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہے تو بس ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ ریلونٹ ہی لکھا ہوگا اور اس طرح سے آپ کو جو پیپرز ہیں اس کے اندر سے کافی فائدہ ہو جاتا ہے اگر آپ کے پانچ نمبر کا پیپر ہے تو اس میں سے ٹیچر آپ کو جسٹ آپ نے کافی پیسٹ بھلے ایم سی کیوزز میں سے اٹھا کے کیوں نہیں کیا ہوا تو بھی آپ کو اگر ایک دو مارکس دے دیں تو اس میں ان کے کچھ آ رہا ہے جہاں نہیں رہا ٹھیک ہے تو آپ نے پیپر میں سے کوئی بھی قویسٹن جانا وہ خالی نہیں چھوڑ گیا نا ٹھیک ہے اور دوسرا ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ بہت سارے کوئیسٹنز ہوتے ہیں جن کے اندر ہی ایم سی کیوزز میں آپ کا آنسر ہوتا ہے جیسے کہ ایم سی کیوزز والا کوئیسٹن آیا ہے اور اس میں اس کا جو آنسر ہے وہی آپ کے دو نمبر کا کوئیسٹن آگیا ہے اور انگلیش کے لیے آپ کو بتاتا چلوں کہ انگلیش کے لیے آپ کو ایم ایس ورڈ کو تھوڑا بہت یوز کر سکتے ہیں ایسے اللہور تو نہیں ہوتا مگر آپ چائٹ پر اوپن کر کے وہاں پہ اگر میننگ والا کوئی سنانیمس اور اس طرح کا قویسٹن آ جاتا ہے تو وہ آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں اگر دو تین آپ کے ایم سی کیوزز وہاں سے ٹھیک ہو جائیں تو ابھی آپ کو جو ہے نا کچھ نہ کچھ فائدہ آپ کو مل جائے گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ لوگوں کے لیے کافی فائدہ مند ہوئی ہوگی اس کے علاوہ بھی میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اویچنسٹری کے لیٹڈ کس طرح سے آپ نے مارکس لینے ہیں ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں ڈسکریپشن میں لنک موجود ہے آپ ان ویڈیو کو بھی ضرور دیکھ لیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل ایکن کو بلس کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک کر لیں تینکیو مل دیں نیکس ویڈیو میں اجازت دیکھجئے اللہ حافظ